موسیقی وزیراعظم تین دوزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں جس کا مقصد دونوں برادر ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید ملک فروغ دینا ہے موسیقی ترکی روانگی سے پہلے ایک ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ علاقائی روابط کے فروغ ترقی اور مشترکہ منزل کے حصول کا دور ہے ترکی کے خبر رسائے داری سے انٹریو میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور کسی جہتی فورموں پر قریبی روابط ہیں موسیقی وفاقی کابینہ نے آزمین حج کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر آزم حج کو ڈیرھ لاکھ روپے کی امدادی رقم کی منظوری دی ہے موسیقی حکومت نے پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر مستحی خاندانوں میں ریلیف کی فراہمے کے لیے 28 عرب روپے کے اعانت کی منظوری دی ہے موسیقی بحریہ کے سربراہ نے زرزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاک بحریہ میں اپنے اساسوں کا تحفظ رقینی بنانے کے لیے فعال حفاظتی کلچر پر عمل کیا جاتا ہے موسیقی سندھ حکومت نے صوبے میں میراج کی بہتری کے لیے 38 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے منصوبے پر کام شروع کیا ہے موسیقی پاک فوج نے چولستان کے خوشک سالی سے متاثرہ لوگوں کے لیے انہیں طبی اور امدادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے امدادی کیمپ قائم کیے ہیں موسیقی پاکستان نے یوکرین کی درخواست پر وہاں کے جنگ زیادہ لوگوں کے امداد کے لیے انسانی امداد کی دوسری کھیب بھیجی ہے موسیقی آزاد کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر روجاگر کرنے اور بھارت کا مکرو چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے بہت جلد مؤثر سفارتی مہم شروع کی جائے گی موسیقی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاست دہشت گردے کی تازہ کار رواہی میں آجزلا پل واما میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا موسیقی یورپی یونین کے رہنماؤں نے ستائیس رکنی بلوک کے لیے روسی برامدات پر پابندی لگانے پر اتفاق کیا ہے موسیقی اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمیر حاشمی موسیقی شکریہ شساقی وزیراعظم شہواز شریف تین روزہ سرکاری دورے پر ترکی روانہ ہو گئی ہے پیپاقی وزیر خاجہ محمد آصر مریم ورنگزیب چودری سالک حسین اور فہد حسین بھی وقت میں شامل گئے ہیں وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری بھی ترکی میں وزیراعظم کے وفد میں شامل ہو جائیں گے دورے کے دوران وزیراعظم صدر رجب طیو بردوان کے ساتھ الیدگی میں ملاقات کریں گے جس کے بعد وفد کی سطح پر مذاکرات ہوں گے وزیراعظم پاکستان ترکی بزنس کانسل فورم میں شرکت کریں گے جہاں وہ ترکی کے نمائے کاروباری افراد اور مختلف شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاروں سے ملاقات کریں گے ان ملاقاتوں کے دوران وزیراعظم پاکستان میں ممکنہ سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہو جاگر کریں گے اور ترک کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید مستحق کم بنانے کی حوصلہ افضائی کریں گے ادھر روانگی سے قبل ایک ٹویٹ میں شباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے شاندار دوستی کو مزید مستحق کم کر کے دو طرف تعلقات کو اور بہتر بنائیں انہوں نے کہا کہ یہ علاقائی روابط کے فروغ ترقی اور مشترے کا منزل کے حصول کا دور ہے جو ایک نئی سوچ کا تقاضہ کرتا ہے وزیراعظم نے کہا کہ وہ ترک قیادت کے ساتھ اس معاملے پر تبادل خیال کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ترکی کی خبر ایجنسی اندولو سے ایک انٹرویو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور کسیر الجہتی فورمز پر قریبی اشتراک موجود ہے انہوں نے کہا کہ علاقائی اور عالمی مسائل کے بارے میں پاکستان اور ترکی یکسا قیالات رکھتے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ جمہور کشمیر اور شمالی قبر سمیت قوم دلچسپی کے تمام اہم معاملات پر پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ روانبرز دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے قیام کی پچھترویں سال گرامنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سارے سات دہائیوں کے دوران تمام تر تبدیلیوں کے باوجود دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے شہباز شریف نے کہا کہ ہم اب اقتصادی تعاون پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں انہوں نے تجارت کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا عظم ظاہر کیا وفاقی کابینہ نے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ مسترد کرنے پر قوم کو موارک بات دی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے فرائض بخوبی سر انجام دینے پر سرہا ہے یہ بات وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے وزیر مواصلات مولانا اسد محمود اور وزیراعظم کے مشیر قمرزمہ کائرہ کے ہمراہ صحافیوں کو وفاقی کابینہ میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہی وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی استدارت میں ہوا وفاقی کابینہ کو یہ بھی یقین دلایا گیا کہ مستقبل میں کسی بھی ریاست مقالف لانگ مارچ سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے بتایا کہ انہوں نے وزیراعظم داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی تھی کہ لانگ مارچ کے دوران اپنے ساتھ اسلحہ نہ رکھیں وزیراعظم داخلہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے اپنے مارچ میں خیبر پختونخواہ کے وسائل استعمال کیے انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری مارچ نہیں تھا اور انہوں نے وفاقی کابینہ کو تجویز دی کہ وہ مارچ میں تشدد کرنے والوں اور وفاق کے خلاف اشتیار انگیز بیانات دینے والوں کے خلاف پاکستان پینل کورٹ کے تحت فوجداری مقدمات کے اندراج کی اجازت دے یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں تھا تمام ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا اس لیے یہ ایک کریمینل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کورٹ کے تحت قابل سزا ہے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم خیبر پختونخواہ کے اشتیار انگیز بیانات کا جائزہ لینے کیلئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وزیراعظم خیبر پختونخواہ نے یقین دلایا کہ کسی کو بھی وفاقی دار الحکومت کا محاصرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مولانا اسد محمود نے کہا کہ حکومت کسی کو ملک کے امن کے نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گی انہوں نے کہا کہ حکومتی عملداری برقرار رکھی جائے گی ہماری ذمہ داری بحیثیت حکومت سٹیٹ کے ریٹ کو ہر صورت قائم رکھیں ہم کسی کو احتجاب سے نہیں روکتے ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے جہاں امن کا مسئلہ ہوگا جہاں معیشت کا مسئلہ ہوگا ہم برپور قانونی اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ریٹ آف تی سٹیٹ کو قائم رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں قمر زمان قائرہ نے کہا کہ عمران خان کو یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ کسی نے بھی قانون کی خلاورزی کی تو قانون اپنا راستہ بنائے گا اگر اسلام آباد میں یا کسی جگہ پہ لائنڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے گورنس بند ہوتی ہے ریاستی نظام ختم ہوتا ہے تو جواب دے حکومت ہوگی اور خان صاحب جو قانون توڑتا ہے قانون اس کو توڑ آپ نے قانون نہیں توڑنا آپ کو قانون کے تحت وزیر آزم پاکستان نے یہ پھر دعوت دی ہے آج بھی مذاکراتی کمیٹی بنانے کو تیار ہوں اگر آپ پاکستان کے واقعی مثال کا حل چاہتے ہیں تو ایک چارٹر کی ضرورت ہے چارٹر اف اکانومی کی بھی ضرورت ہے چارٹر اف ڈماغریسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے سیاسی اور عوامی امور کے لیے وزیر آزم کے مشہیر انجینئر امیر مقام نے سپریم کورٹ اور پرشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر علیہ خیبر پختونخواہ کے سبائی فورسز کے وفاقی حکومت کے خلاف استعمال کے غیر ذمہ درانہ بیان کا سخت نوٹس لیا جائے آج سوات میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ فورسز کا اصل کام قانون کا نفاظ ہے کسی فرد کے ذاتی مفادات کا تحافظ کرنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پوری قوم نے تحریک انصاف کے مارچ کے دوران ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وفاقی کابینہ نے آزمین حج کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر آزم کو ڈیڑھ لاکھ روپے فراہم کرنی کی منظوری دی ہے اس بات کا اعلان مذہبی امور اور بین المذاہب ہماہنگی کے وزیر مفتی عبد الشکور نے آج سے پہر اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ حج اخراجات آٹھ لاکھ روپے سے زیادہ تھے اور اب یہ اخراجات تقریباً سات لاکھ روپے ہوں گے ہم نے جو پیکچ کا اعلان کیا شمالی ریجن کے لیے آٹھ لاکھ اکانہزار ایک سو ستائیس روپے جنوبی ریجن آٹھ لاکھ سٹھ ہزار ایک سو ستتر روپے سعودی عرب کے لازمی حج اخراجات چار لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو پچپن روپے اور دیگر حج اخراجات ریایش تانسپورٹ خوراک وغیرہ یہ دو لاکھ بائیس ہزار دو روپے تو فضائی کہایا شمالی ایک لاکھ اکسی آزار روپے جنوبی ایک لاکھ اکتہ آزار روپے وفاقی وزیر نے یقین دلایا کہ حجاز مقدس میں آزمین حج کے قیام کو آرامدے بنانے کے لیے انہیں بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی پہلی حج پرواز اطوار کی رات اسلام آباد سے روانہ ہوگی وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری حج اسکیم کے اسی فیصد سے زیادہ آزمین حج نے حج کیمپوں کے ذریعے اپنی تربیت مکمل کر لی ہے آزمین حج کو ویب سائٹ اور موبائل پر پیغامات کے ذریعے پروازوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا سرکاری سکیم کے ذریعے فریدہ حج کے آزمین پی آئیے، ائر بلیو، سرین ائر اور سعودی ائر کے ذریعے سعودی عرب پہنچیں گے غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی وزیر شازی امری نے کہا ہے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے مستحق خاندانوں کے لیے اٹھائیس سرب روپے کی ایانت دینے کی منظوری دی ہے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت نے پیٹرولی مصنوعات میں اضافہ کیا ہے تو ساتھی ساتھ انہوں نے ایک ریلیف پاکج اس کا بھی پلان بنا لیا ہے اور وہ اٹھائیس بلین کی رقم ہے جو کہ ایڈیشنل ریلیف غریب ترین جو گھرانے ہیں ان کو دی جائے گی اور اس میں جو کبرج ہے تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ خاندان وفاقی وزیر نے کہا کہ اگلے ماہ سے اس پیکج کے تحت ہر خاندان کو دو ہزار روپے ماہ نہ دیے جائیں گے اور اس پروگرام سے کل آبادی کا آٹھ فیصد حصہ فائدہ اٹھا سکے گا انہوں نے کہا کہ پیٹرولی مصنوعات میں اضافہ ایک سخت فیصلہ تھا لیکن حکومت نے قومی معیشت کے وسیطر مفاد میں یہ قدم اٹھایا عالمی بینک نے کہا ہے کہ پاکستان کو ٹکنالوجی کی زیادہ سے زیادہ استعمال کے ذریعے زیرات اور لائف سٹاک سے وابستہ افراد کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زیرات کو موسمیاتی دبلیو کے اثرات سے بچایا جا سکے بینک نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ خوراک اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر نظام خوراک کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت اخراجات پر مزید توجہ مروض کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے پاک بحریہ سالانہ حفاظتی جائزہ دوہزار اکس کا آج کراچی میں انعقاد کیا گیا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجن خان نیازی اس موقع پر مہمانیں خصوصی تھے حفاظتی جائزہ سالانہ دونوں بنیادوں پر منقض کیا جاتا ہے جس کا مقصد پاک بحریہ کے جوانوں میں حفاظتی کلچر کی شمولیت اور حفاظتی آگاہی پیدا کرنا ہے اس سے پاک بحریہ میں کام کرنے کے محفوظ محول میں مزید اضافے کے لیے حکمت اعملی وضع کرنا ہے تقریب سے اتخطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سرباہ نے اس عظم قیادہ کیا کہ پاک بحریہ میں اپنے اساسوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فعال حفاظتی کلچر پر عمل کیا جاتا ہے انہوں نے پاک بحریہ میں حفاظتی اقدار اپنانی اور جوانوں کی پیشہ وارانہ اہلیت پر اتمنہ ظاہر کیا وزیراعلا پنجاب حمزہ شہواز نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ کاشتکاروں کو ارزان نرخوں پر خات کی فراہمی سے متعلق جامع حکمت عملی وضع کی جائے آج ایک بیان میں انہوں نے خات کی مہنگے داموں فروخت اور ذخیراندوزی میں ملوث اناثر کے خلاف سخت کاروائی کی بھی ہدایت کی کسانوں کے حقوق کے تحفظ کے عظم کا عیادہ کرتے ہوئے وزیراعلا نے متعلقہ محکموں پر زور دیا کہ وہ کاشتکاروں کو خات کی فراہمی کے لیے فعال کردار ادا کریں سندھ حکومت نے 21 کروڑ ڈالر سے زیادہ لاغت سے صوبے میں بیراج بہتر بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے یہ بات سندھ کے وزیراعلا سید مراد علشان نے آج کراچی میں کنٹری ڈائریکٹر کی قیادت میں عالمی بینک کے ایک وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کہی وزیراعلا نے کہا کہ سندھ کے شمسی طوانائی کے منصوبے کے لیے 10 کروڑ ڈالر مختص کی گئے ہیں جبکہ کراچی کے ٹرانسپورٹ منصوبے کے لیے 38 کروڑ ڈالر سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے حکومت سندھ نے ہنگامی سروس ریسکیو 1122 آج سے کراچی میں شروع کر دی ہے سندھ کے وزیراعلا سید مراد علشان نے سروس کا افتتا کیا سروس کا مقصد ہنگامی حالات میں عوام کو فوری طبی امداد کی فراہمی اور انہیں اسپتال منتقل کرنا ہے ابتدائی طور پر اس سروس کے لیے 50 ایمبولنسیں مہیا کی گئی ہیں جن کی تعداد پورے صوبے میں 230 تک کر لی جائے گی دوسرے مرحلے میں جس سروس دوسرے ڈویجنوں اور زلوں سے شروع کی جائے گی پاک فوج نے جولستان کے قیر سے متاثر لوگوں کو طبی اور امدادی سہولیات کے فراہمے کے لیے بھاولپور کے سیول انتظامیوں کے اشتراک سے امدادی کیمپ لگایا ہے بھاولپور کوئر کے ترجمان کے مطابق جولستان کے چنانپیر کے علاقے میں لگائے گئے فری طبی اور خوشخصالی سے متاثرہ افراد کے امدادی کیمپ میں بیالیس بستروں پر مشتمل ہیٹ سٹوک سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہیٹ سٹوک سینٹر کے علاج کی سہولیات سے لیس تین موبائل ہیلٹری میں خوشخصالی سے متاثرہ علاقے میں کام کر رہی ہیں جو علاقے کی رہائشی اور ان کے مویشوں کے لیے پانی بھی مہیا کر رہی ہیں خیبر پختونخواہ حکومت نے آئندہ ہفتے سے انصاف فوڈ کارڈ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے صوبے کے پچاس لاکھ افراد مستفید ہوں کے یہ فیصلہ آج پشاور میں وزیراعلا بحمود خان کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ انصاف فوڈ پروگرام کے لیے دس لاکھ مستحق خاندانوں کا ڈیٹا پہرے مرتب کیا جا چکا ہے پروگرام کے تحت راشن خریدنے کے لیے ہر مستحق خاندان کو مہانہ بنیادوں پر اکیس ہزار روپے دیے جائیں گے فختونخواہ ملی عوامی پارٹی کے چیرمن محمود خان اچکزہینی آج کوئٹا میں وزیراعلا بلوجستان میر عبدالقدوس بزنجوں سے ملاقات کی ملاقات کے دوران صوبے کے ترقیاتی امور اور سیاسی صورتحال پر تباتلے خیال کیا گیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ صوبے کے مختلف حصوں میں شروع کیے گئے جامع ترقیاتی پروگرام پر کام جاری ہے انہوں نے کہا کہ کوئٹا ترقیاتی پیکش پر کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے جس کو سابق حکومت نے روک دیا تھا یوکرین کی ترخواست پر پاکستان یوکرینی عوام کے لیے انسانی امداد کی دوسری کھیپ روانہ کر رہا ہے انسانی امداد میں ہنگامی عدویات برقی طبیعی آلات موسم سرما کے لیے بستر اور غزائی اشیاء شامل ہیں ایک خصوصی سی ون تھرٹی تیارہ ساڑھ 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 ٹن سے زیادہ امدادی سامان لے کر یوکرین روانہ ہو گیا ہے دوسرا سی ون تھرٹی تیارہ مزید ساڑھ 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 ٹن امداد لے کر جمعہ کو روانہ ہو گا پاکستان نے ایک ذمہ دار اور انپسند ملک کی حیثیت سے تنازیات اور آفات کے دوران امداد کے عالمی اپیلوں پر عالمی برادری کے ساتھ مل کر ہمیشہ خوری اقتامات کیے ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہے ہیں پاکستان اور بھارت میں سنتاس معاہدے پر مکمل عمل درامت کرنے کے عظم کو دہرایا ہے اس عظم کا اظہار پاکستان بھارت مستقل انڈیس کمیشن کے نئی دلی میں ہونے والے دو روزہ مذاکرات کے دوران کیا گیا جو آج اختتام پذیر ہو گئے یہ انیس سو ساٹھ میں تیپ آنے والے سنتاس معاہدی کے متعلق ادفات کے تحت ہونے والا ایک سو اٹھاروہ سلانہ ہی جلاس تھا پاکستانی وفد کے سربراہی انڈیس وارٹر کمیشنر سید محرد علی شاہ جبکہ بھارت کی جارب سے بھارت انڈیس وارٹر کمیشنر ایک اپال نے اپنے وفد کی قیادت کی اس ملاقات میں پانی سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئے جس میں سیلاب سے متعلق پیش کی معلومات کا تبادلہ بھی شامل تھا بھارت پر زور دیا گیا تھا کہ وہ معاہدے کے تحر سیلاب کی پیش کی اطلاع دے جیسے کہ انیس سو نواسی سے دوہزار اٹھارہ تک دی جاتی رہی ہے پاکستان نے مغرب دریاؤ بشمول پکل دل پر پند بجلی منصوبوں پر اپنے اطرازات کو اجابر کھیا بھارت کے طرف سے آنے والے سیلابی موسم کے بعد سائٹ کے معاہدے اور دورے کے اندظامات کرنے کی یقین دیہانی کروائی گئی آزاد جمعیو کشمیر کے صدر بیرسی سلطان محمود چودری نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے اور عالمی سطح پر بھارتی مظالم کو بینقاب کرنے کے لیے جلد موصر اور مضبوط صفانتی بہت بھی شروع کی جائے گی آج میرپور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں کا تنازع کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی حوالے سے یک سا مواقف ہے سلطان محمود چودری نے کہا کہ یہ وقت بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بینقاب کرنے کا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت اپنے مظلوم مقاصد کے حصول کے لیے غیر قانونی زیر تسلط جمعیو کشمیر میں غیر کشمیری کو آباد کر کے آبادی کے تناسع تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعیو کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران حاجلہ پلواما میں دو اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو زلے کے علاقے راجپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا فوجیوں نے سری نگر کوپوڑا بارمولہ بانڈیپورہ شپئیہ اسلام آباد کھلگام ڈوڑا راجوری اور پنچ کے زلوں میں بھی تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری رکھیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نئی محمد خان نے نئی دلی کی تحار جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ بی جے پی کی سربراہی میں بھارت کی فستائی حکومت مقبوضہ جمہور کشمیر میں اپنے ہندوطوہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے عدلیہ کو کشمیریوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے ادھر بھارت جون کے آخری ہفتے میں منقد ہونے والی امرنات جاترہ کی سیکیورٹی کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں مزید پندرہ ہزار بھارتی فوجی تینات کر رہا ہے بھارتی وزارت داخلہ نے ان اضافی فوجیوں کی مقبوضہ علاقے میں تیناتی کی منصوری دی ہے دوسری طرف بھارتی قابض انتظامیہ نے نئی دلی کی تحار جیل میں غیت کشمیری ہروریت رہنما محمد یاسین ملک کی والدہ اور بہن کو ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی یاسین ملک کو غیر منصفانہ ٹرائل کے بعد بھارت کی ایک کینگرو عدالت نے امرقیت کی سزا سنائی تھی جس کے بعد انہیں جیل کے ایک الہدہ سل میں منتقل کر دیا گیا ہے یورپی یونین کے رہنماوں نے سبتائیس ممالک پر مشتمل بلوک کے لیے روسی تیل کی برامت پر پابندی آئیت کر دی ہے ایک ٹویٹ میں یورپی یونین کے کاؤنسل صدر چارلز مایکل نے کہا کہ یونین رہنماوں نے روس کے سب سے بڑے بینک سپور بینک اور روس کے تین سرکاری نشاتی اداروں پر پابندی آئیت کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ پڑا پیشیں کھیلوں کی خبریں دو ہزار بائس پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ون ڈے انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آٹھ جون کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا یہ سیریز راولپنڈی میں کھیلی جانی تھی لیکن غیر یقینی صورتحال کے باعث پنجاب حکومت تین میچوں کو ملتان منتقل کر دیا ہے ملتان میں پہلے ایک روزہ میچ کی تیاریاں کرکٹ سٹیڈیم میں جاری ہیں ذرائع کے مطابق ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے سلسلے میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ یکم جون سے چار جون تک لاہور میں منقض ہوگا جس کے بعد یہ سکوارٹ پانچ جون کو ملتان چلا جائے گا ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم چھ جون کو استعمال بات پہنچے گی یہاں سے خصوصی تیارے کے ذریعے سے ملتان پھیج دیا جائے گا آٹھ دس اور بارہ جون کو منقض ہونے والے میچ ڈیر نائٹ ہوں گے اور میچوں کا آغاز شام چار بجے ہوگا پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان جماری اتھاپتو نے ساؤت اینڈ کلپ کراچی میں ونڈے سیریز کی ٹوفی کی نقاب کو شائع کی پی سی بی کے ترجمان کے مطابق تین میچوں کی ونڈے سیریز کا آغاز کل سے ہوگا اسلام آباد میں سیاسی کشیدگی کے باعث فیفا ٹروفی ٹور دوہزار بائس کے منتظمین نے یہ ایونٹ لاہور میں منتقل کر دیا ہے فیفا ٹروفی ٹور کے ایک اہددار نے تصدیق کی ہے کہ ٹور کی تاریخیں تبدیل نہیں کی گئیں اور صرف مقام تبدیل کیا گیا ہے فیفا ٹروفی ساتھ جون کو لاہور لائی جائے گی اور جمدہوں کے لیے فٹبال کے سب سے بڑے نام کو دیکھنے کا ایک سنہری موقع ہے دوسرے امام رضا بین الاقوامی ایتلیٹکس کپ کے دوسرے روز پاکستانی دستے نے اپنی برطری پر قرار رکھی دو سو میٹر ریس میں پاکستان کے شجر عباس نے سونے کا تمغہ حاصل کیا گزشتہ روز چار سو میٹر ریس میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے محید بلوج نے آج کانسی کا تمغہ حاصل کیا آج ختم ہونے والے بین الاقوامی ایونٹ میں پاکستان نے سونے کا ایک چاندی کے دو اور کانسی کا ایک تمغہ حاصل کیا تین روزہ رنگا رنگ شندور پولو فیسٹیبل اس سال جکم جولائی سے شروع ہوگا اس بات کا فیصلہ گلکت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کی حکومتوں نے متفقہ طور پر کیا ہے شندور میلہ کرونا کی وبا کی وجہ سے گزشتہ تین سال سے منقب نہیں ہوا ہے مقامی محکمہ کھیل کے ذریع احتمام دو روزہ انڈر ٹویلو سپورٹس میلہ تین جون سے شروع ہوگا دیویشنل سپورٹس آفیسرز رانہ نوید انجم کے مطابق 12 سال سے کم امر بچوں اور بچیوں کی ریجسٹریشن کا عمل تین جون کو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اسی دن 12 بجے ہوگا انہوں نے کہا کہ والدین رساکشی فوٹبال اور مارشل آرٹ سمیت دوسرے کھیلوں کے لیے اپنے بچوں کا اندراج کروا سکتے ہیں اب سنتے ہیں تجارتی خبریں وزیر خزینہ مفتا اسمائین نے کہا ہے کہ معاشی استحقاب اور معصر فلاحی پولیسیوں کے ذریعے معاشی نظم الضبط کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے اسلامباب نے تاجروں کے وفظ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ حکومت تاجر برادر کے مسائل سے آگاہ ہے اور انہیں احساسگار محول فرام کرنے کے لیے پورا زمگ ہے انہوں نے تاجروں کو یقین دلایا کہ حکومت تاجروں کو دوستانہ ماحول فرام کرنے کے لیے پورا زمگ ہے گیارمی ورلڈ پروٹائٹو کانگریس آج سے آئیلنڈ کے شہر ڈبلن میں شروع ہوئی کانگریس میں پاکستان سمی 60 سے زائد موالک سے ایک ہزار سے زائد مندوبین شرکت کر رہی ہیں پاکستان سٹاک ایکشنج میں آج تیجی کروجہان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس 38 پوائنٹ کے اضافہ کے بعد مارکٹ کے اختتام پر تیتالیس آزار اٹھتر پوائنٹس پر بند ہوا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے دعبیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید اکسو ستانوے روپے چھے پیسے اور قیمت فروغ دو سو ایک روپے پیش پن پیسے پاؤنس ٹرننگ دو سو اٹھالیس روپے ساٹھ پیسے اور دو سو چوون روپے بتیس پیسے جورو دو سو بارہ روپے ستائیس پیسے اور دو سو سولہ روپے کتر پیسے اور یوئی درہم باون روپے اکتالیس سنتالیس پیسے اور قیمت فروغ ترے پن روپے اسی پیسے آج کراچی میں دس گرام سنے قیمت ایک لاک سترہ ہزار سات سو تیرہ روپے رہی آپ سن رہیں ریڈیو خبرنامہ ہم چلیں گے فن کی دنیا میں پاکستان کے نامبر پسے پردہ گلوکار فلمی اداکار پروڈیوسر ہدایتکار سکرپٹ رائٹر سماجی کارکن اور کولم نگار انائیت حسین بھٹی کی تئیسویں برسی آج منائی گئی اس سلسلے میں سنتے ہیں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویس کی ریپورٹ انائیت حسین بھٹی سن 1939 میں گجرات میں پیدا ہوئے تھے ان کی فلمی زندگی کا آغاز بطور گلوکار ہوا تھا اور فلم ہیر، پھیرے، لارے اور شمی وغیرہ میں ان کے گائے ہوئے نغمات بہت مقبول ہوئے تھے سن 1953 میں فلم شہری بابو میں ایک فقیر منشت سائن کا کردار ادا کیا جس پر انہی کا گائے ہوئے نغمہ فلم بند ہوا اور پھر یہی نغمہ ان کی شناخت بن کیا سن 1955 میں شباب کرانوی نے اپنی فلم جلن میں انہیں مرکزی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی اس کے بعد انہوں نے ایک طویل عرصے تک فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا ان کی بطور اداکار فلموں کی کول تعداد 54 تھی جس میں 52 فلمیں پنجابی زبان میں بنائی گئی تھی انہائت حسین بھٹی کی آخری فلم عشق روگ سن 1989 میں نمائش پذیر ہوئی فلمی اداکارہ مہوش حیات نے اپنی نئی آنے والی فلم لندن نہیں جاؤں گی کی ڈبنگ مکمل کر لی ہے سوانگ پروڈکشن اسلام آباد کے سیکٹر اچ ایٹ میں شابت اللطیف بھٹائی اوڈیٹوریم میں سو برس کی سٹوری کے انوان سے ایک تھیٹر ڈراما پیش کرے گا جو دو روزہ شوز پر مشتمل ہوگا یہ آئندہ ماہ کی چار اور پانچ داریخ کو ہوں گے خیبر پختونخواہ کے ثقافت اور سیاحت کے ادارے اور نجوانوں کی امور کے ڈریکٹریٹ نے پشاور میں گلیات میں ایک تین روزہ نیشنل یوت ڈیولپنٹ کانفرنس کا حتمام کیا جو آج ختم ہو گئی اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں گزشتہ چند ہفتوں میں ملک کے مختلف حصوں میں اسال اور حیزہ کے کیسز بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں ایک تحقیق کے مطابق زیر زمین پانی میں پانی جائے والے زہریل اجزاء ان بیماریوں کے بنیادی مجوہات ہیں ریپورٹ کے مطابق بڑھتے ہوئے وبائی امراض مقامی اور علمی ماہرین اس صحت کے لیے باعث تشفیش ہیں فرانسیسی حکومت سرکاری طور پر انگریزی ویڈیو گیم اسلاحات پر پابندی آیت کرنے جاری ہی ہے جس کا مصطر فرانسیسی زبان کو فروغ دینا ہے تفصیلات پر مطابق سرکاری حکام کو اب انگریزی اسلاحات مثلا ای سپورٹس اور سٹیمنگ کی جگہ نئے اسلاحات متعارف کرانا ہوگی ورڈسیپ کاروباری اکاؤنٹس کی پروفائل میں بہتری کے لیے کور فوٹو کا اضافہ کر کے نیا فیچر متعارف کرانا ہے اور اب ملک پر موسم کے تازہ ترین صورتحال جنرلی کیلئے چلیں گے ہم اشرت ساکر کے جانب گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خوشک جبکہ میدانی راقوں میں شدید گرم تھا تاہم بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت پلتستان اور بالائی پنجاب میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق اندر چوبیس گھنٹوں کے دوران گلگت پلتستان کشمیر بالائی خیبر پختونخواہ اسلام آباد بالائی پنجاب میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے دوسرے علاقوں میں موسم گرم اور خوشک ہوگا آج سب سے زیادہ درجہ حرارت جاکب آباد دادو اور شہید بن نظیر آباد میں سینٹالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا آج ملک کے چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت اسلام آباد ارتیس ڈگری سینٹی گریٹ لاہور پیالیس کراچی پینتیس پشاور انتالیس کوئٹہ بتیس گلگت چھبیس مزفر آباد سینٹیس سرنگر پچیس جمہو انتالیس اور لہ بیس چکی سینٹی گریٹ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیچے وزیر آدم تین روزہ سرکاری دور پر ترکی روانہ ہو گئے ہیں جس کا مقصد دونوں بیراد ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے ترکی کے خبر اصائے دارے سے انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور کسیر جہتی فورمز پر قریبی روابط ہیں ترکی کے خبر اصائے دارے سے انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ علاقائی اور کسیر جہتی فورمز پر قریبی روابط ہیں حکومت نے پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر مستحق خاندانوں میں ریلیف کی فراہمی کے لیے 28 رب روپے کی ایانت کی منظوری دی ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنیر تھے نویدہ کرم سپروائزر شعب اردو شب نمبت مدیر ہونڈیس مخصود الرحمان مدیر فورمڈیس آئیشہ افتکار مدیر کھیل کی خبریں علیہ السفدر مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس رعوف کوارینیشن ایڈیٹر ایس ایم ابباس مدیر اعلی ڈاکٹر جاوید خٹک نگران اعلی عبد الرعوف خان پیشکہ شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجارتوں کے لئے یہ ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاکٹ جیو وی ڈاکٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پے جو ریڈیو پاکستان یوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس ساقب اور عامر حاشبی کو اجازت دیجئے اللہ نگبان موسیقی